علماء کرام یہاں پہ اس سٹوشن میں شامل ہو رہے الحمدللہ آج سب سے بڑا دین رہے گا کیونکہ آج جلگاو شہر کی نہیں بلکہ مہاراشتر کے اس میں ایک گینیج بک میں لکھی جانے والی بات ہے کہ کوئی ایک الپسنکھان کے تنظیم کا یعنی مسلم منچ کا یہ پہلا ایک درنا اندولہ نے وہ خوشن ہے جس کو آج کورے پچاس دن ہونے جا رہے ہیں اور الحمدللہ آج اس پچاس دن ہمارے علماء کرام ہم کو یہاں پہ ملے ہیں اللہ ان کی دعاوں سے ان کی برکتوں سے ان کے بیٹنے کو قبول فرمائے اور ان کی دعاوں سے یہ جو کالا قائدہ ہے یہ رد ہو جائے کیونکہ آج ویسے بھی سرگرمیاں دلی میں بڑھ چکی ہے آج دلی میں ہائی کورٹ میں بھی ہمارے شاہین باگ کے بارے میں فیصلہ آنے والا ہے ساتھ ہی آج شاہین باگ کے ہماری کچھ بہینیں ہوم منسٹر کے طرف بھی ملنے کو جانے والی ہے اس لئے آج ایسے حالت میں آج ہمارے پچاس دن ہمارے سبی علماء کرام یہاں پر بہت کر دعا کریں ان شاء اللہ دعا میں اثر ہوگا اور جرور ہو دعا ہمارے ان ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جزت تک جائے گیے اور اللہ ان کو ہزائی دے گا جو ہمارے حق میں فیصلہ جاتا ہے آج جو مسلم منچ کا پچاسوہ دن ہے جو ساکڑی پوشن کا تو الحمدللہ آج جلگاہ و شہر کی تمام مسجدوں کے امام حفاظ کرام علماء کرام جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں مقاتب کے اندر پڑھاتے ہیں مسجدوں کے اندر امامت کرتے ہیں خطابت کا فریضہ انجام دیتے ہیں آج الحمدللہ پچاسوہ دن چونکہ آج ہائی کورٹ کی تاریخ بھی ہے آج شاہین باغ کی ہماری ماں بہنیں ہم منسٹر سے ملاقات بھی کرنے والی ہیں تو ہماری علماء کرام کی کوشش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگاروں کی باتوں کو سن کر ان کی باتوں میں اثر پیدا کرے اور اس وقت جو چیزیں ہونے والی ہیں پورے ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کے اندر خیر و برکت نصیب فرمائے امت مسلمہ کے خاص طور سے مسائل کو حل فرمائے اور ملک کے اندر جو جمہوریت دم توڑ رہی ہے اور اس ملک کے قوانین کے اوپر جو اثر پڑ رہا ہے کہ آج ایک سپریم کورٹ کے جج کو اسٹیٹمنٹ دینا پڑ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو تعالی لگا دیے جائیں اس سپریم کورٹ کے اندر اس قانون کے رکھوالے بھی قانون کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں ایسے موقعے پر ہم علماء کرام کا بیٹھنا اور ایک رسم ہم نے ادا کی ہے کہ نکل کر خان قاہوں سے رسم شبیری پیدا کر آج ہمارے علماء مسجدوں سے اپنے مدارس سے اپنے مقاطف سے ممبر و محراب سے اٹھ کر آج ان راستوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کی جمہوریت کے بقا کے لیے اس ملک کے قانون کے بقا کے لیے اس سیاہ قانون کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو بہت قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے